اسلام علیکم آج ہمارا لیسن چل رہا ہے قائد اعظم کا ہی چیپٹر نمبر ٹین ہے اس میں ہم نے گرامر ورک جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اس میں سی پارٹ کیا ہے فیل ان دے بلانکس ویڈ دے گیون ایڈجیکٹیوز ایڈجیکٹیوز جو ہیں اب اس کو پہلے ہم ریوائز کر لیتے ہیں کہ وہ کیا ہوتے ہیں یہ ویسے ہم نے پڑھے ہوئے ہیں پہلے اس میں صفت اس میں صفت یعنی کوئی بھی کسی بھی قسم کے بارے میں بتانے کے لیے کسی ناؤن کو ڈسکرائب کرنے کے لیے ہم ایڈجیکٹیوز کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں میں اب آپ کو ایک اگزامپل جو ہے وہ دکھاتی ہوں کچھ اگزامپل بتاتی ہوں بلکہ کچھ اگزامپل بتانے سے پہلے جو ہے میں آپ کو ڈسکرائب کرتی ہوں کہ کون سی ایڈجیکٹیوز جو ہے وہ ایکچولی ہوتا کیا ہے تو ایڈجیکٹیوز جو ہیں ڈسکرائبز ایڈیوز اس میں صرف کس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے ناؤن کے بارے میں کسی اسم کے بارے میں کسی شخص کے بارے میں کسی چیز کے بارے میں کسی جگہ کے بارے میں یعنی کہ کوئی ٹیسٹ کیسا ہے کسی چیز کا اس کا رنگ کیسا ہے اس کی سمیل کیسی ہے وہ دکھنے میں کیسا ہے اس کا بیہیوئر کیسا ہے کتنے ہیں اس کی ساؤنڈ کیسی ہے اس کی فیل کیسی ہے یعنی کہ اس کو اگر ٹچ کریں تو کیسا فیل ہوتا ہے اور اس کا سائز کیا ہے تو یہ ساری چیزیں جب ہم کسی چیز کے بارے میں بتائیں گے تو ان کو ہم ایڈجیکٹیو بولتے ہیں ایڈجیکٹیو اس میں صفت جس کو جو ہے وہ بولتے ہیں جو کہ ایک اسم کو جو ہے وہ ڈسکرائب کرتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس طرح کی ہے کتنی ہے اس کی سمیل کیسی ہے اس کی چیزیں کیسی ہیں اس کا بیہیوئیر کیسا ہے اس کا سائز کیسا ہے جیسے میں نے پہلے بھی بتایا ان کو کیا بولتے ہیں ڈسکرائبنگ ورڈز وہ والے الفاظ جو کسی اسم کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ وہ کس قسم کا ہے کتنا ہے کتنا اس کا رنگ ہے کتنا سائز ہے بغیرہ بغیرہ یہ سارے اس کے بارے میں جو بھی ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہمیں بتاتا ہے وہ ہمیں جو ہے اس میں صفت جو ہے وہ اس کو کہا جاتا ہے تو آج ہمیں کہا گیا ہے وہ اس میں سے کچھ قائدی آزم کے بارے میں کچھ جنرل ہیں اور یہ ہمارے لئے جو ہے یہ لفظ جو ہیں وہ دیئے گئے ہیں جو کہ ایڈجیکٹیبز ہیں اور یہ اگر آپ لوگوں کو نہیں آتے تو ان کو یاد کر لیں ان کو پڑھ لیں میں نے ان کے معنی بھی جو ہیں وہ آپ لوگوں کے لئے ڈھونکے لکھ دیئے ہیں تو سب سے پہلا آواز ہے امپریسیف امپریسیف کا مطلب ہوتا ہے متاثر کن ویلیوے بل ویلیوے بل قابل قدر ویلیوے بل یہ لفظ اگر نہیں سنے ہوئے تو ان کو آپ نے یاد کرنا ہے انفرمیٹیو ان فور میٹیو معلوماتی انفرمیشن آپ نے سنا ہوگا اس سے ہے لفظ ہے انفرمیٹیو معلوماتی سکسیس فو سکسیس یا سکسیس فو کامیاب لائیولی زندہ دل لائیولی زندہ دل اب ہم آگے اپنے دیکھتے ہیں اور ہم دیکھیں گے کہ کون سا جو ہے اس میں لفظ جو ہے وہ آ سکتا ہے قائد آزم had a ڈیش کریئر قائد آزم کا کریئر جو ہے یعنی ان کا جو زندگی میں انہوں نے کام کیا وہ بہت زیادہ کامیاب تھے تو کامیاب کون سا سکسیس فو سو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں قائد آزم had a سکسیس فول کریئر تو یہ آپ کا ورڈ جو ہے سکسیس فول یہاں پہ آ گیا اب ہم دوسرے سنٹینس کی طرف چاہتے ہیں this is a ڈیش پینٹنگ this is a بڑی قیمتی کہہ سکتے ہیں پینٹنگ ہے بڑی خوبصورت ہے لیکن یہ آپ پہ خوبصورت نہیں دی گئی زندہ دل تو پینٹنگ ہو نہیں سکتی سکسیس مل بھی نہیں ہو سکتی انفرمیٹیو بھی نہیں ہو سکتی امپریسی بھی نہیں ہو سکتی valuable کہہ سکتے ہیں نا قیمتی تو یہ قابل قدر یا قیمتی پینٹنگ جو ہے valuable تو ہم کہہ سکتے ہیں یہ بڑی valuable پینٹنگ ہے پھر زمان is a ڈیش پرسن زمان is a ڈیش پرسن is a very کیا کہہ سکتے ہیں lively پرسن بھی کہہ سکتے ہیں ہم اس کو impressive پرسن بھی کہہ impressive پرسلالیٹی ہم ویسے کہیں گے وہاں پہ تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں lively person he is a very lively person بڑا ہی زندہ دل ہے تو یہاں پہ ہم اس کو lively جو ہے یہاں پہ add کر سکتے ہیں تو lively کو جو ہے وہ ہم زمان کے لئے استعمال کر سکتے ہیں i have an ڈیش گائیڈ بک اچھا an اب آپ کے لئے آپ کو اگر یاد ہو کچھ آپ نے اگر پہلے پڑھا ہو کہ ہم جب an کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی لفظ یہاں پہ آئے گا وہ a e i ou سے شروع ہو گا جو vowels جن کو جو ہے وہ بولتے ہیں تو یہاں پہ تو ایک ہی لفظ ہے impressive sorry i have an informative اور impressive دو ہیں informative impressive تو نہیں آئے گا sorry informative یا impressive لیکن informative اس لئے کہ guide book جو ہے وہ ہم نے آئے سے شروع ہو رہی ہے تو یہاں پہ informative کیونکہ guide book جو ہے وہ informative جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہاں پہ ہم کیا لگائیں گے informative آپ کا یہاں پہ آگیا informative کا مطلب ہے معلوماتی تو guide book تو معلوماتی ہی ہوتی ہے i have an informative guide book a e i ou u کے ساتھ جو ہے جن کو ہم میں یہاں پہ لیے revise کرا دیتی ہوں ان کو بولتے ہیں vowels جن کیوں ہوتے ہیں a e i o sorry o اور u یہ ان کو vowels بولتے ہیں اور ان کے ساتھ ہم an کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں a کا استعمال نہیں کرتے باقی سارے لفظوں کے ساتھ a کا استعمال کرتے ہیں اور ان کا استعمال جو ہے وہ ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے impressive جو ہے وہ یہاں پر آ جائے گا تو یہ clue ہوتا ہے ہمارا سمجھ لئے clue کیا مطلب ہے کہ ہمیں guess ہو جاتا ہے کہ an اگر لگا ہوا ہے تو یہاں سے ہمارے وہ ہی لفظ آئیں گے جو ان لفظوں سے جو ہے وہ شروع ہوتے ہیں کیونکہ ان کو جو ہیں ہم وابلز بولتے ہیں انگلیش میں a e i o u اور a e i o u کے ساتھ استعمال کرنے سے پہلے ہم a نہیں لگاتے ہم an کا استعمال جو ہے وہ کرتے ہیں تو an impressive personality my friend has an impressive personality اب کہ کون سا انسان جو ہے وہ یا چیز جو ہے وہ کس قسم کی ہے کیا رنگ ہے کیا اس کے بارے میں کوئی بھی describe کر سکتے نا کسی بھی چیز کو تو وہ ہم نے دیکھا ہے آج قائد اعظم had a successful career یعنی ان کا جو career تھا ان کے زندگی میں انہوں نے کام کیا وہ کس قسم کا تھا وہ بہت successful تھا بہت کامیاب تھا اس کے بعد this is a painting بھی کہہ سکتے ہیں لیکن کس قسم کی painting ہے this is a valuable painting valuable بڑی ہی جو ہے قابل قدر جو ہے بڑی مہنگی painting ہے زمان is a lively person زمان بہت زیادہ زندہ دل ہے I have an informative guide book informative میرے پاس بہت اچھی معلومات guide book ہے میرے دوست کی personality بہت زیادہ متاثر کن ہے تو یہاں پہ ہم یہ والے لفظ ہم نے add کر لیے ہیں آج آپ نے اور کیا کرنا ہے کہ اپنے اردگر دیکھیں آپ کے گھر کے اندر یا کلاسٹروم کے اندر آپ کے پاس اگر ہے I have a pen تو pen کے بارے میں لکھیں I have a black ہے big ہے small ہے یہ سارے لفظ جب آپ describe کریں گے sentences بنانے کے بعد جس چیز کے بارے میں بھی بات لکھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں اس کے لیے ایک adjective جو ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کریں اور adjective کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ان میں سے کوئی بھی چن لیں چیز یعنی کہ کوئی بھی چیز آپ describe کر لیں اور اس کے بارے میں آپ جو ہے وہ آپ آج لکھ لیں اس کے بارے میں تاکہ آپ کی adjectives کی جو ہے وہ ٹریکٹس ہو جائے تو آج کے لئے اللہ حافظ